آج ہمارا ایمازون کا لیکچر نمبر ٹو ہے امید کرتے ہیں پہلے لیکچر سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا آج ہم لیکچر نمبر ٹو میں ڈسکس کریں گے کہ جو ہر بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو چیز ضروری ہوتی ہے اسی چیز کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر ٹو میں کہ آخر اس بزنس کو سٹارٹ کرنے میں کتنا پیسہ درکار ہے تو اگر ایمازون ڈراب شپنگ کے بارے میں اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ ایمازون ڈراب شپنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایمازون ڈراب شپنگ آپ بغیر انویسٹمنٹ کے سٹارٹ کر سکتے ہیں سو ڈالر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں دو سو ڈالر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں پانسو یا ہزار ڈالر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جی ہاں آپ ایمازون ڈراب شپنگ کا بزنس پانسو ڈالر ہزار ڈالر دو سو تین سو ڈالر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ایمازون کا پیمنٹ کرنے کا سرکل جو ہوتا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ایمازون آپ کو پیسہ واپس آپ کی جیب میں کس طرح دیتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ فور ایکزیمپل اگر آپ کے پاس ہزار ڈالر ہے اور آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کی ہے اور آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ اچھے سے کی اور آپ نے اس پروڈکٹ کو ایمازون پر لسٹ کر دیا اب آپ نے اپنے ہزار ڈالر کو کنزیوم کر لیا ون ویک میں یا مثال لے لو دس دنوں میں یا پندرہ دنوں کی اندر اندر اگر آپ کا نیو اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس تجربہ بالکل بھی نہیں ہے چلو مان لو کہ آپ نے دو ہفتے میں اپنے پیسے کو واپس کنزیوم کر لیا لیکن لوگ اگر دیکھا جائے ایمازون تو اتنا فاسٹ بزنس ہے کہ لوگ تو ایون پندرہ پندرہ منٹ کی سیل آدھے گھنٹے 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 میں ڈراب شپنگ کے موڈل میں ہزار ڈالر وہ کنزیوم کر لیتے ہیں چلو پھر بھی فرض کر لے کہ آپ نے پندرہ دن میں ایمازون کی یہ پیمنٹ کو کنزیوم کر لیا جو ہزار ڈالر آپ نے لگایا تھا اب آپ نے جو ہزار ڈالر لگایا تھا تین سو ڈالر آپ کا پروفٹ تھا تو کل آپ کے یہ ڈالر ہوگے تیرہ سو ڈالر اب اس میں آپ کو پندرہ دن جب آپ نے یہ سیل کنزیوم کر لی تو اب آپ کو ایمازون یہ تیرہ سو ڈالر نہیں دے گا اب ایمازون کیا کرے گا ایمازون اپنی اس میں سے ریفلر فی چارج کرے گا اب لائک اس نے سو ڈالر چارج کر لی اب آپ کے رہ گے پیچھے بارہ سو ڈالر اب ایمازون آپ کو بارہ سو ڈالر نہیں پی کرے گا ایمازون آپ کو بارہ سو ڈالر میں سے بھی تین سو ڈالر واپس کرے گا ایسا کیوں ایمازون آپ کے آٹھ سو نو سو ڈالر اپنے پاس ایسا سیکیورٹی رکھے گا وہ کب تک رکھے گا یوزلی جب بھی نیو اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایمازون ان کو پیمنٹ پندرہ دن بعد کرتا ہے ہر پندرہ دن بعد ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو جو پندرہ دن بعد ٹرانزیکشن ہونی ہے اس میں سے آپ کو بارہ سو ڈالر میں سے ایمازون اپنی ریفرل فی چارج کر لے گا اس کے علاوہ ایمازون اس کے علاوہ ایمازون اپنے پاس ایسا سیکیورٹی نائن آٹھ سو سے نو سو ڈالر اپنے پاس رکھے گا ایسا کیوں جب تک کسٹمر کے پاس چیز کو ریٹرن کرنے کا حق موجود ہے تب تک ایمازون ایسا سیکیورٹی آپ کی پیمنٹ کو اپنے پاس رکھے گا جب تک آپ کا آرڈر اپن ہوگا یعنی کہ اس کا مطلب کیا کہ جب آپ کو آرڈر آیا آپ نے تھرڈ پارٹی سے آرڈر کو ڈیلیور کر دیا تو جب تک اگلا کسٹمر کے پاس یہ سہولیات یہ پالیسی کے تحت یہ حق رائٹ موجود ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو واپس کر سکتا ہے تب تک ایمازون آپ کی پیمنٹ کو واپس نہیں کرے گا اب پندرہ دن اگر آپ دیکھا جائے اگر اس موڈل کو آپ نے سمجھ لیا جس کو کیش فلو بھی کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گا کہ ایمازون ڈراؤ شپنگ کے لیے کتنا پیسہ ضروری ہے یعنی کہ اگر آپ اب مجھ سے پوچھیں کہ آپ پانسو ڈالر سے کر سکتے ہیں یا ہزار ڈالر سے ایمازون ڈراؤ شپنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ان پندرہ دن کے سرکل کو سمجھ کر کام کرنا ہے یعنی کہ پندرہ دن کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس الگ سے ہونی چاہیے اور پندرہ دن کے بعد جو آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے اس کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس الگ سے ہونی چاہیے پھر آپ اس بزنس کو رن کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ پندرہ دن بعد اپنے بزنس کو کیا کریں گے اگر آپ کے پاس ہزار ڈالر ہی ہوئے اور ایمازون نے آپ کو پندرہ دن بعد پیسے نہیں دیا جو کہ وہ نہیں دے گا تو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں گے تو آپ نے ایسے ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اگر ہزار ڈالر ہے تو پانسو ڈالر یا چار سو ڈالر پہلے پندرہ دن پر خرچ کرنے ہیں اس طرح کام کرنا ہے پھر اگلے پانسو ڈالر کو اگلے پندرہ دن کے لیے رکھنا ہے اس طرح آپ کا کام چلے گا اگلے پندرہ دن میں جو ٹرانزیکشن ہوگی آپ کو پیمنٹ آپ کی جیب میں مل جائے گی اب ایمازون ڈراب شپنگ کی خوبصورتی پتہ کیا ہے ایمازون ڈراب شپنگ کہاں سرکل کیا ہے کہ آپ کس طرح ایمازون ڈراب شپنگ پر ورکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سرکل یہ کیش فلو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل مار نہیں کھائیں گے آپ بزنس کو آسانی سے رن کریں گے یہ ذہن میں آپ اپنے بات بٹھا لیں کہ کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جس کے لیے انویسٹمنٹ درکار نہ ہو انویسٹمنٹ ضروری ہے اور ضرور لگتی ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھ کر چلیں اور اپنے بزنس کو رن کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کام کرنا ابھی آپ نیو ہیں آپ کو ذرا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ سکرین پر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں سوشل میڈیا کے دوسری پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کام کرنا نہیں آتا آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو سکرین پر دیئے گئے ہمارا یہ ورس اپ نمبر بھی ہے اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں مل کر سکتے ہیں